ہاں آج کی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے جو لوگ ہمارے چینل پر پہلی با رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دباتے جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے اب مانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام بنایا گیا تھا ان کا موضہ آنے کا یہ بلکل اچانک بناتا ہے it was not pre-planned تو ایسے میں تو ٹکٹس وغیرہ آرنج کرنے میں بہت جائے دکت ہوتی ہے تو اس لئے فرس ٹائم انہوں نے پلان کیا کہ اب فلائٹ سے ہم واپس جائیں گے بھائی دیکھ کے لگا کہ اب تو یہ کچھ زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اور اب وہ گبرات وغیرہ ان کی کہاں چلی گئی جس کی وجہ سے ہمیشہ ہی جو ہے نا ٹرین سے یہ لوگ سفر کرتے ہیں حالانکہ فلائٹ سے جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہ گیا ہے آج کی ریٹ میں اگر آپ ائرپورٹ پر دیکھیں تو بہت سارے لوگ فلائٹ یوز کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیبل سے تو بہت نیچے ہوتے ہیں یعنی یہ کہیے کہ جرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور فلائٹ پکڑتے ہیں اور آرام سے اپنا کام کرتے ہیں پر ان لوگوں نے خاص طور سے ڈبا نے فلائٹ کو اتنا ہوا بنا رکھا ہے جیسے فلائٹ نہ ہوگی بتانے کیا ہو گیا میں ایک ورڈ بول گیا ہوا ہوا جو ہے ایک کامن ورڈ ہے جو کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ڈھرانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ بھی یہ والا کام کرلو یا ایسا کرو یا ایسا مت کرنا نہیں تو ہوا جائے گا آج پتہ نہیں کیسے یہ ورڈ جو جو جوان پر آ گیا اب پہلے تو بچوں کو سب کو تیار کر دیا یعنی ان کو ایکسائٹڈ کر دیا کہ ہم فلائٹ سے جانے والے ہیں تو آپ ان لوگوں نے فلائٹ لی نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی بات ہے فلائٹ کے لیے جب یہ پہلی پہلی بار جا رہا ہے تو بہت سارے سوال اور بہت سارے من میں ڈر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ فلائٹ تو فلائٹ ہے بھئی وہ جمین پر تو ہوتی نہیں ہے وہ تو کتنے ہزار فٹ جو اوپر اڑتی ہے اور اتنے کٹھن کٹھن سوالوں کے جواب جو نا دینے کے لیے بیٹھی ہیں ہماری ڈبا جی وہ یہ بتا رہی ہیں کہ فلائٹ جب اڑتی ہے تو ٹیڑی اڑتی ہے یا سیدھی اڑتی ہے اور جب اترتی ہے تو کیسے اترتی ہے اور پیٹ میں جو بٹرفلائی ہوتی ہے وہ بٹرفلائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بچوں کو یہی سارے ڈر ان کے مند میں ستا رہے تھے تو ان کا جواب وہ دے رہی تھی اچھا ہوا ہے انہوں نے یہ نہیں پوچھ لیا کہ فلائٹ اڑتی کیسے ہے اور فلائٹ جو اترتی کیسے ہے ورنہ دونوں کی بی سی اے اور ایم بی اے جو نا وہ سب نیچے آ جاتی بھائیہ اس کو یہی ڈر ہے دباک ہو تو یہی ڈر ہے کہ کچھ بھی کرنا کچھ بھی کرنا لیکن رونا نہیں کیونکہ رونے پہ تو اسے گھبرات ہو جائے گی کہ پلین میں لے کر گئی ہے اور وہاں پہ جو اس کے ساتھ کے پیسنجر کو پیسنجر جو نا وہ رونا شروع کر دیا ہے مجھ بھی کہہ لو پریسٹیج کا سوال ہے آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا جو بھی یہ ہیدر آواز سے فلائٹ میں آئی تھی تو اس کے بعد میں جب فلائٹ جب ٹیک آف کر رہی تھی اور اس کے بعد میں جب لینڈنگ کری تھی تب بھی اتنے اتنے عجیب عجیب اس نے موہ بنائے تھے کہ جو سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو واسطہ میں اس کو کئی چیزوں سے کچھ زیادہ فوبیا ہے کم سے کم اس عمر تک آتے آتے جو چھوٹے موٹے فوبیا ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں اور اپنی میچیورٹی سائن کی وجہ سے آپ اگر کچھ فوبیا میں بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو دکھاتے نہیں ہیں بتاتے نہیں ہیں آپ پتہ نہیں ہمارے ایم بیو والے نے اس کو کیسے بتا دیا ان بچوں کو کیسے بتا دیا کہ اگر پلین میں بیٹھتے ہیں تو جھولے کی طرح لگتا ہے جھولے کا تو کہیں سے آس پاس بھی کوئی احساس اس طریقے کا ہوتا نہیں ہے جب آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں یا ٹیک آف کرتی ہے یا پھر لینڈنگ کرتی ہے یہ فنی کا اپنا انٹرپیٹیشن ہے یہ مارننگ میں ہی ساڑھے پانچ بجے اٹھ کے فلائٹ کے لیے چل پڑے ہیں کیونکہ گیارہ بجے فلائٹ ہے اور یہاں سے قریب تین ساڑھے تین گھنٹے لگنو پہنچنے میں منیموم لگتے ہیں اب الیکشن ڈے کو اگر آپ جاؤ گے تو وہاں پہ تو جگہ جگہ بیریکیٹ ہوں گے چیکنگ بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے جانے نہ دیا جائے وہ ہی ہوا اس لیے بہت زیادہ گھوم کر ایئرپورٹ جانا پڑا فلائٹ کے لیے لگنو پہنچتے ہوگے ایئرپورٹ پہنچتے ہوگے لیکن ان کی فلائٹ جو ساڑھے پانچ چھ گھنٹے لیٹ ہوگی کیونکہ لگنو آنے والی جو فلائٹیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ریٹرن فلائٹیں ہوتی ہیں ممبئی سے پلین آیا اور وہی پلین جو آدھا گھنٹے یا گھنٹے کے در اندر پھر دوبارہ ٹیک آف کرتا ہے اور واپس فلائی کرتا ہے تو اگر پہلے سے پلین نہیں آتا ہے تو ریٹرننگ فلائٹ جو اپنے آپ کی ڈیلے ہو جاتی ہے یا یہ کہیے کہ جو فلائٹ آئی نہیں ہے تو وہ واپس کیسے جائے گی اس ٹائم کو پاس آن کرنے کے لیے ایک مال میں آگئی ہے کہ مال میں چلو یہاں پہ آ کر اس کی پارکنگ میں تھوڑے سو لیتے ہیں آرام کر لیتے ہیں کتنا گلٹ ڈیسیجن ہے کیا یہ بالکل بھی اکلمندی کا بات ہے کہ اگر گاڑی کے اندر آپ جو اے سی چلا کے وہاں پہ سونے کی کوشش کرو ویسے تو رات میں چار گھنٹے پاس آن کرنے کے لیے ہوتیل میں آگئی تھی اور اکیلے پورے رات جو ہے وہیں پہ ہوتیل میں گزاری تھی تو اب بھی آرام سے آپ ایک ہوتیل میں جا سکتے تھے اور وہاں آرام سے سونا اور یہ سب کچھ آرام سے کر سکتے تھے مال گھومنے کا کیا ہے مال تو کتنے بھی گھوم لو کوئی گنتی تھوڑنا اس میں کوئی عجیب یا کچھ الگ سے دکھائی بھی نہیں دیتا سمیلرلی سارے مال ہوتے ہیں تھوڑا بہت ڈیکوریشن کا فرق ہوتا ہے اب مال آگئے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شاپنگ سے رکھ جائیں تو وہاں پر بھی شاپنگ کرنے لگے اور شاپنگ کرنے کے بہانہ یہ تھا کہ فلائٹ کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے آپ جو پہن کر آئے ہو شاپنگ کے بھی نہ نہیں رہ سکتے لگتا ہے شاپنگ کا بھی اس طریقے کا ہے کہ اگر مال میں گھس گئے تو پھر شاپنگ کرنی ہی کرنی اور اتنا کسب کرنے کے بعد میں بھی فلائٹ دو گھنٹے اور لیٹ ہوگی تو اس کے بعد میں بڑا وائس ڈیسیزن کرتے ہیں کہ نہیں اب ہم نہیں جانے والے اب ہم فلائٹ سے نہیں جائیں گے اتنا زیادہ لیٹ ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے اور ٹرین سے کہاں سے جائیں گے ٹرین پکڑیں گے جھانسی سے جو لگ بگ لکھنو سے تین سو کلومیٹر سے زیادہ دور ہے اور جس کو اگر گاڑی سے بھی جائیں گے تو چھے گھنٹے کم سے کم لگ جاتے ہیں اب آپ لوگ بھی بتائیے یہ ویورس ہی بتائیں گے کہ کون سا ڈیسیزن وائس ڈیسیزن ہے یعنی اکلمندی بھارا ڈیسیزن ہے کہ دو گھنٹے ہی جہاں اتنا ٹائم یہاں پہ لگایا تھا دو گھنٹے اور آپ ویٹ کر لیجئے اس کے بعد میں فلائٹ بھکڑی ہے اور کل ملا کے دو گھنٹے بعد میں آپ مومبئی پہنچ جائیں گے اور سیم ڈی آپ کم سے کم رات میں ہی صحیح لیکن اپنے گھر پر تو ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ یہ بچے جو ہے فرسٹ ٹائم فلائٹ میں بیٹھنے جا رہے تھے اٹلیسٹ انہیں یہ ایکسپیزنس کرنے کو تو ملتا وہ بھی آپ نے مس کر دیا اور یہ تو دیکھئے یہ جا رہے ہیں جیسے کہ ان کے لئے ٹکٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر جائیں گے اور ٹکٹ کے ساتھ میں بیگنگ کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں ٹکٹ دے دو اس کا مطلب کریپشن میں پارٹ لیں گے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا ہے کہ فنی کے الگ الگ پلان بنتے رہتے ہیں اور الگ پلان کیا ہے کہ اب وہ یہاں سے باقے کا جو سفر ہے اپنا وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو فرینڈز کو بھلا لیا ہے وہ دوسری گاڑی میں ہیں اور فرینڈز کے ساتھ میں پورا انجوئے کرتا ہو جا رہا ہے اور یہ دوسری گاڑی میں ہیں جھاسی کے رستے اور بہانہ یہ ہے کہ وہ فرینڈز جو نا ہیلپ کریں گے ان کو بھئی کیا ہیلپ کریں گے ان کی ریلوے میں کوئی جانکاری ہے یا کیا ہے یہ لوگ بھی تو آپ کی طرح سے یہ کومن مین ہیں اب دیکھئے ان کی کلاس اور ان کی باتیں ہیں جو سب نظر آ جاتی ہیں فنی صاحب واپس آ گئے ہیں اور فنی صاحب آتے ہی جو کہتے ہیں کہ بھئی اچھا ہوا اللہ 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 شکر ہے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی بھئی کینسل ہو گئی ایک ہی بلوگ میں دو سٹیٹمنٹ بدل دیتے ہو فلائٹ ڈیلے ہوئی تھی یا کینسل ہو گئی اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ جس سے بھی سن رہا تھا جو بھی کوئی سن رہا تھا کہ فلائٹ سے جا رہے تو کہہ رہے تھا تو فلائٹ سے جا رہا ہے بھائی فنی کہ جو دوست ہی آ رہے ہیں باقی سب جو ہے نا وہ ہس رہے ہیں اس بات پہ کہ تو فلائٹ سے جا رہا ہے کیا واقعی میں یہ ہسنے والی بات ہے تو یہ کس طرح کے کمینٹی سے بلونگ کرتے ہیں کس طرح کے ان کے فرینڈ سرکل ہیں اور اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں دونوں ملکے فلائٹ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے فلائٹ نہ ہو کوئی بہت بڑا ڈر ہو اور اس میں اگر چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج کی ریٹ میں فلائٹ اتنی کومن ہوگی ہے کہ بڑے آرام سے سب لوگ جو فلائٹ لیتے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں جن کو آئیڈیا بھی نہیں ہے اور جن کو فلائٹ کے لیے بہت فوبیا ہوتا ہے وہ بھی آرام سے فلائٹ میں جاتے ہیں کیونکہ کتنا کمفرٹیبل اس طرح کی جرنی ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں فیل نہیں ہوتی ایک شروعات کا ڈر ہوتا ہے پھر باقی سب لوگوں کو دیکھ کے وہ سب ختم ہو جاتا ہے تو دونوں ملکے کتنا اچھا انفلوینس کر رہے ہیں کہ جیسے فلائٹ میں جانا کوئی بہت بڑی بات ہو اور فلائٹ میں نہیں جانا چاہیے دوسری طب وہ دونوں بچے جو یہ سپنا لیے کے آئے تھے وہاں سے یا آپ کھلا سا کر رہی ہے کہ ان کو یہ بول کر آئے تھے کہ ہم جات ہو رہے ہیں لیکن آئیں گے ہم فلائٹ سے تو ان کی تو تمنہ تمنہ ہی رہے گی تم جو کہتے ہو نا ہے تمنہ مجھے تم کو بے فکوف بنا آؤں تو آپ کور اپ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کریں گے پھر کبھی پلان کریں گے چاہیے وہ آدھا گھنٹے کی فلائٹ کیوں نہ ہو بچوں کو جو لے کر جائیں گے اور جیسے ہیدر آباد ہے وہ ایک گھنٹے میں ہی آ جاتا ہے بھائی کس زمانے میں جی رہے ہو آج کی ڈیٹ میں بہت سارے جگہیں گیمنگ ہے جہاں آپ ہی جو ہے سٹیمیلیشن کا ایکسپیرنس لیتے ہیں اور وہ چاہے وہ پلین کا ہو یا پھر باقی چیزوں کا ہو بڑے آسانی سے آپ جو ہے اسٹیمیلیشن میں جو ہے نا اپنی ویچول اسکین پر یہ ساری چیزیں انوبہم کرتے ہیں اور آپ کا در جو ہے نا بڑے آسانی سے نکل جاتا ہے اس کے علاوہ کتنی ساری آج کی ڈیٹ میں تھریڈی موویز آتی ہیں ان تھریڈیز مووی دیکھنے جاتے ہیں تو تب کیا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ امیجن نہیں لگتا کہ آپ کے طرف جو ہے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور جو خطرہ ہے وہ بھی آپ کی طرف آ رہا ہے اس کے بعد میں بھی آپ وہ مووی دیکھتے ہیں اور احساس رہتا ہے آپ کو کہ ایسا کچھ بھی غلط ہونے والا نہیں ہے یہ سب ورچول ہے تو بھئیہ کس بات کے یہ ایم بی اے ہیں کس بات کے بی سی اے ہیں تھوڑا سا تو کم سے کم سینسیبل باتیں کرو تھوڑا سا تو کلاس کو بلانگ کرو تو اینڈ کرتے ہیں اس بڑکاست کا یہ بڑکاست آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تینکیو دھنیواز شکریہ